بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم پاکستان کو حقیقی معنو میں اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کیلئے متحدہ مجلس عمل پاکستان دردزیل منشور کا اعلان کرتا ہے اس وقت جو میں آپ کے سامنے منشور پیش کر رہا ہوں یہ اس تفصیلی منشور کا خلاصہ ہے آئین میں موجود تمام اسلامی دفعات کا مکمل تحفظ اس میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آئین پاکستان اور ملکی قوانین کے تمام آرٹیکلز اور دفعات سے مراد بالخصوص ختم نبوت اور ناموس رسالت کی متعلق قوانین اس کو خاص طور پر ہم منشن کر رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ اسی حوالے سے ہمارے آئین کی اسلامی دفعات پر حملے ہوتے رہتے ہیں اور ہم اتمنان دلاتے ہیں قوم کو کہ انشاءاللہ یہ حصے جو اسلامی قوانین کے ہیں اس کو منشور کے تحت برپور تحفظ فراہم کیا جائے گا با اختیار مقننہ آزاد عدلیہ کرپشن کا خاتمہ اور اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم کے لیے آئینی اصلاحات ہر شہری کے لیے تعلیم کے یقصہ مواقع علاج اور روزگار کی یقینی فراہمی تمام غیر ضروری ٹیکسوں کا خاتمہ اور عام افراد کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کی قیمتوں کا مناسب ترین تعیون آزاد اور باوقار خارجہ پالیسی کی تشکیل برابری کی بنیاد پر تمام ممالک سے تعلقات کا قیام اور عالمی اسلامی بلاک کی تشکیل مسلم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کشمیر کی بھارت سے آزادی اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق رائے شماری ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہوگا اتفاق رائے سے نئے ڈیموں کی تعمیر بجری کی ترسیل اور تقسیمکار کا مؤثر نظام توانائی کے متبادل ذرائع پر عمل درامت اور بھارت کی جانب سے آبی جارہیت کا مؤثر تدارک سی پیک منصوبوں میں مقامی آبادی کے روزگار اور انفرسٹرکچر کو ترجیح چھوٹی سنتوں کا فروغ اور کسام مزدور کے لیے سودمند پالیسیوں کا اجراء اور قومی سنتوں کی بحالی تعلیم قومی زبان کی ترویج علاقائی زبانوں کی ترقی اور آلہ تقنیقی تعلیم کے لیے طلباء و طالبات کو یقصہ مواقع اور تعلیمی بجٹ میں اضافہ اس کی تفصیل موجود ہے ہر فرد کے لیے دل جگر سرطان تبدق سمیت پانچ محلق بیماریوں کا ملگیر مفت علاج تحصیل اور ذلی ہسپتالوں کی اپگریڈیشن تعلیم روزگار کھیل رضاکاریت اور نوجوانوں میں خود اعتمادی کو فروغ دینے والے اقدامات اور پالیسیز کا اجرہ قومی پالیسیوں کی تشکیل اور عمل درامت میں نوجوانوں کی حوصلہ افضائی اسلامی روایات اور آئین پاکستان کی روشنی میں خواتین کی شرکت و ترقی کیلئے تعلیم و روزگار کے دیروں میں انقلابی اسکیموں کا اجرہ عورتوں کے استحصال اور عدم مساوات کے رویوں کی بیخکنی قرآن سنت کے واضح حکامات اور آئین پاکستان کے آرٹیکل فورٹی ایٹ ایف کے مطابق سودی نظام کا مکمل اور کم سے کم مدت میں خاتمہ ملک کی ترختی میں بیرون ملک پاکستانیوں کی شرکت کی حوصلہ افضائی اندرون ملک اساسوں کا تحفظ اور سرمایہ کاری کی مکمل حوصلہ افضائی اقلیتوں کی جان مال عبادت عبادتگاہوں کا مکمل تحفظ تعلیم روزگار شہری حقوق کی زمانت ان کے پرسنل لاز اور مذہبی رسوم کا احترام بیزمین بیزمین کسان بھاری کے لیے بلا معاوضہ زمین بلا سود ذری قرضوں اور ٹیکسوں کی کم شرعہ پر مبنی ذری اصلاحات کا اجرا عام کاشتکاروں کے لیے بجلی پانی ڈیزل بیج دکھاد اور ذری عدویات کے سست داموں پر آمی یہ ہمارے منصور کا خلاسہ ہے جو پوری قوم کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارا میڈیا پوری دیارت و امارت کے ساتھ اس پیغام کو اس منصور کو قوم کے ہر فرد تک پہنچانے میں اپنا برپور کردار ادا کرے گا آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ اس نظام میں اس منصور میں قومی واحدت کہ نظر نہیں آرہا ہمیں تمام مقاطر اور فکر کے درمیان قومی واحدت نہیں یہ ہے فرقہ ورانہ خاتمہ فرقہ واریت کا خاتمہ لکھا ہوا فرقہ واریت ایک اور چیز قومی واحدت اور یق جہتی ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں جتنے مذہبی دنیا پاکستان میں آپ کو نظر آتی یہ مذہبی دنیا کبھی بھی قومیت علاقائیت صوبائیت لسانیت اور اس کے فروغ کا اس ماہور میں گنجائش ہی نہیں مذہبی کانس مذہبی قوتیں یہ نام ہیں قومی بہتت کا انہوں نے آج تک نفرتیں پیدا نہیں کی اور مذہبی دنیا میں ایک چیز ہے فرقہ واریت جو ہمارے معاشرے کو وقتاً فوقتاً گھائل کرتی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دستور ساز اسمبلی کے قرارداد مقاض سن انیس سو اکاون کے تمام مقادم فکر کے بائیس اسلامی نقاط جو ملکی نظام کے لئے بتورے میں نمائی دیئے گئے آئین پاکستان کے اندر تمام تر اسلامی دفعات اور متحدہ مجلس عمر کے قیام تک آج تک انہوں نے مذہبی حوالے سے ہماہنگی کا کردار ادا کیا ہے فرقوں میں نفرت کا کردار ادا نہیں کیا ہے تو یہ ہماری ساخت ہے اور یہ ہماری شناخت ہے یہ ہمارے گھٹی میں شامل ہے یہ تو اسی سے مجلس عمر سے ہی آپ مذہبی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ نے ہمیشہ مذہبی دنیا کو چار لڑکوں کے بندوق کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی چار لڑکوں کے ایک دوسرے کے خلاف نعروں کے حوالے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے جبکہ پورے ملک کی سیاسی قوت اور عوام کی طاقت ان سیاسی لوگوں کے ہم نے اس میں کہہ دیا ہے کہ اتفاق رائے سے ڈیمو کا بار میں نے بیان کیا ہے اس پر بات آگئی ہے نئے سمجھنے کے حوالے سے میرا خیال میں ہمارا اس حوالے سے بڑا مقت رویہ ہے کیونکہ اگر ہم تعصبات کی بنیاد پر علاق اور زبان کے بنیاد پر سمجھ کی بات کریں گے تو اس سے فضا کیا بنی کیونکہ پیچھے منصور تو حقوق کا ہوگا لیکن نتائج کیا سامنے آئیں گے یہ پہلو بھی ہمارے مند نظر ہے لیکن کسی صوبے کے بارے میں اگر تحریک اٹھتی ہے تو ہم نے اس تحریک کی کوئی تصادم بھی نہیں ہے اور جس طرح آنے والے حالات میں عوام پبلک ان کا شرور ان کے احساسات آگے بڑھتے جائیں گے ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے ملاحظہ بتائیں کہ جب آپ متحد مجلس حمل بنی تھی اور جس وقت آپ انتخابات میں گئے تو ایک آپ کی لہر خیبر پکنقہ میں بھی اور پنجام میں بھی آپ نے کافی سیٹھیں نکالی تھی قومی سمجھ کی اس وقت جن قومی سلامتی کے مسائل اور خارج عمور کے مسائل کی پہلی بات جو آپ نے کی ہے متحد مجلس عمل جب آج بہار ہوئی ہے تو اسی منشور اور اسی دستور کے ساتھ بہار ہوئی ہے لہٰذا آج کے مجلس عمل کو دو ہزار دو کے مجلس عمل کا تسلسل تصور کیا جائے گا اس کے نظریات کے حوالے سے داخلہ پالیسیوں اور خارجہ پالیسیوں کے حوالے سے بھی اور ایڈجسمنٹ ہو سکے گی پہلے بھی جب ایزامل تھی تو بعض علاقوں میں ضرور پڑ گئی انتخابی نظام ہے اور اب بھی اس کے لئے منجایش بات دیں مرد یہ بتائیے کہ آپ نے آزاد خارجہ پالیسی تسلسل دینے کی بات کیا ابھی جو خارجہ پالیسی ہے آپ کیا آزاد نہیں ہے اور صاحبی یہ بھی شامل فرما لیجیے کہ مجھے مجھے عمل پنجاب میں مسلم لیگ تو سوری آپ کی جماعت مسلم لیگ کا حصہ رہی ہے اور میں آپ کی جماعت کے لوگوں کو فائدہ تو کوئی نہیں وہ ضرور ہوتے رہے ہمارے وقت اس سے روٹ ہوتے رہے یہ جواب جانا چاہتا ہوں پہلی بات آپ نے کی دیکھیں جہاں تک پاکستان کی ستر سال سے اب تک خارج پالیسی ہے کم از کم میری نظر میں وہ آزاد خارج پالیسی نہیں ابھی بھی بین رقعہ میں قوتیں ہمارے ملک پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہیں اور خاص سوری جونین کے خاتمے کے بعد جب امریکہ ایک مہوری قوت بن گیا ہے تو اس سے تو پوری جو آپ سمجھتے ہیں ترکی پذیر دنیا یا پسماندہ دنیا یہ اب ان کے شکنجے میں ہے اور وہ اپنے مرضی سے ان کو خانک لے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو اس صورتحال سے بہرحال نکالنا ہے اور ایک ازاد قوم ایک ازاد ادارہ ایک ازاد ملک کا تصور انشاءاللہ پیش کریں گے بولانی صاحب بولانی صاحب یہ بتائے گا آپ مجیس عمل کے صدر ہیں اور آج آپ نے اپنے منشور میں امیر اور غریب کو قرابری کے بنیاد کو اپنے منشور کے اعلان کیا چیپ جسرز پاہستان نے لگی گاڑیاں رکھنی کی بنیاد وہ تو واپس ہو گئی انہوں نے بولانی سے پہلے میں جمع کر چکا تھا اس کو پتہ نہیں تھا بیچارے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں ہمارے ہاں ایک لفظ مشہور ہے وی آئی بی کلچر دوسرا لفظ مشہور ہے پروٹوکول یہ پروٹوکول اور پبلک میں زمین پر بیٹھنے والے لوگ ہیں آپ کو ہمارے حوالے سے وہ سارے واقعات معلوم ہیں جو اس لوگ پر ہوئے جس سے ہر پارٹی کے اہم شخصیات متاثر ہوئے اگر پاکستان کے کچھ اہم لوگوں کو پارٹی سربراہان کو ان کے مناسب کے اعتبار سے ریاست کچھ تحفظ فراہم کرتی ہے تو اس کو سیکیورٹی کا نام تو دیا جا سکتا ہے پروٹکول اور کلچر کا نام اس کو نہ دیا جائے یہ تعبیرات ذرا صحیح نہیں ہوتی ہم میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ اپنا پروٹکول تبدیل کر دی کون ہے وزیراعظم تبدیل کر دے آئے ہمارے سامنے ایم 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 اے بنی ہمارے سامنے ایم 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 اے ٹوٹی ٹوٹی نہیں مرجائی دید کیا ہے آپ لوگوں سے اس معاملے میں غلطی ہوئی ہے آپ نے کہا کہ یہ اعتماعی گناہ ہوا سب سے اس کا جوہتہ نہیں پکڑا گیا آپ کے ساتھ نوازیب نے جو وعدہ کیا جیسے کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ اقتدار میں ساتھ جانتی کونسل کی سوارشات پہ کوئی عمل نہیں ہوا ساتھ کے خاتمے پہ کوئی عمل نہیں ہوا آپ مجھے صرف اتنا باتا آپ ایک اور اگریمنٹ کریں گے آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کے سوال کا نشانہ میں ہوں یا نوازیب یہ بات یہ ہے ہماری جو جماعتیں ہیں ہم ایک تحریک ہیں ہم ایک حدف رکھتے ہیں اس حدف کے حصول کیلئے جدوجہد ہے جدوجہد کا اللہ کی طرف سے ہم پر فریضہ ہے نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کیا ہم اپنے موقف سے کبھی پیچھے ہٹے گئے میں نے جو بات جلسہ عام میں کہی ہو آپ مجھے ہر جگہ سنتے اور دیکھتے ہیں میں نے پھر وہ بات اگر پارلمنٹ میں کہی ہو میں نے وہ بات اگر سیمینار میں کہی ہو وہ بات اگر میں نے کمیٹیز میں کہی ہو کیا کہیں پر آپ نے ہمارے کسی بات کو جو ہم نے پبلک میں کہی ہو کسی مقام پر اس میں کوئی تضاد دیکھا ہے لہجے میں تبدیلیں ہو سکتی ہیں جلسہ عام کا لہجہ کچھ اور ہو کمیٹیز میں مقف سکو کرتا ہے جا اور ہو لیکن کسی جگہ پر آپ ایک بات کی نشاندہ ہی کر دیں کہ پبلک کے سامنے آپ نے کچھ کہا تھا اور پھر اندر کمیٹی میں آپ نے پھر اور بات کی تھی تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مصدر پر مٹ رہا ہوں جہاں تک مسلمی نون کے ساتھ ظاہر ہے یہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ اس دن پہلا ہوئی جب وہ نے معاہدہ کیا جب سے پاکستان بنا یہ جماعت یہ لوگ آ رہے ہیں یا مسلمی خود مسلمی کے شکل میں یا کسی اور شکل میں کیا ان کا کردار کیا ان کے عزائم کیا ان کا اپنا فروغرام کیا وہ ہمیں معلوم نہیں لیکن پادمانی سیاست میں جہاں جوڑ توڑ کے بنجائشیں ہوتی ہیں جب ہم کسی ایسے مرحلے میں جانے کو ایک ضرورت سمجھتے ہیں تو وہاں اپنے حجت پوری کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ہم دن سے توقعات بھی کوئی بہت زیادہ وابستہ کرتے ہیں توقعات ہم نے اپنے آپ سے وابستہ کی ہیں اپنی دینی قوت سے وابستہ کی ہے اور وہی دینی قوت جو ہے وہ جب اقتدار میں آئے گی تو وہی کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گی لیکن ایک بات بند نظر رہنی چاہیے کہ ہمارے سامنے رکاوٹی کتی ہوتی ہیں پچھلی دفعہ بھی جب صوبے میں ایم ایم ای کی حکومت تھی ایک چھوٹا سا معصوم قسم کا حسبہ قانون ہم نے پاس کیا اور جنرلز اور ججز نے مل کر اس کو اڑا دیا چاہیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ رکاوٹی بھی بند نظر رہنی چاہیے ہم اپوزیشن کے آدھی لوگ ہیں حکومتوں میں ہم اپنی مزاج کے خلاف جاتے ہیں ہمارا اصل مزاج جو ہے وہ اپوزیشن کا ہوتا ہے ہم نے بہت سخت اپوزیشن نے کی ہے ہم نے دس دس سال مارشن ناؤں کے ساتھ مقابلے کر کے جیلوں میں وقت گزارے ہیں ہم نے ہر ڈکٹیٹر کے مقابلے میں دو ہزار دو میں آپ دیکھیں کونسی پارٹی ہے جو یہاں پر کسی نظریہ کی بنیاد پر جیل میں گئی ہو ایم ایم ایج کی قائدین جو ہیں وہ امریکی جارہیت اور افغانستان جارہیت پر جیلوں میں جلے گئے تو ہم تو ایسے لوگ نہیں ہیں کہ نظریہ سے ہٹ کر کے ہی حکومت میں بات کرتے ہیں لیکن ملکی نظام میں جو ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں خدمت کے جو نویت سامنے آتی ہے اپنی نظریات کے اور بنصور کے دہرے کے اندر وہ اقدامات کرتے ہیں ایک آدمی ترابی صاحب کھوں وہ جانے اور وہ جانے ساری یہ کہانیاں چل دیئے اس ملک کے بحیثیت ایک بڑے عالم آپ ان کو نصیت اور وسیعت کیا کریں گے دوسری بات یہ کہ اگر خیبر پختن خان میں یا پاکستان میں آپ ایم ایم کو عبران خان کے ساتھ اتحاد کی کوئی آپشن آتی ہے تو کیا آپ لوگ اتحاد کر سکتے ہیں سیاست میں کوئی حرف آخر تو ہے نہیں آپ نے آغاز ریحام خان سے کیا ہے اور انجام ہمارے اتحاد سے کرتے ہیں خدا کا خوف کر جہاں سے آغاز کیا ہے اسی کے حوالے سے بات کرو ابھی تو کچھ چیز منزل آم پر نہیں آئی ابھی تو آپ صحافی لوگ اور ہمارے اینکر حضرات اس کو انجائے کر رہے ہیں ہم تک تو بھی یہ بات پہنچیں نہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم ملکی سیاست میں اس کلچت کے خلاف ہیں ہم کسی کے ذاتی عزت العموز سے نہیں کھیلنا چاہتے ہم اگر عمران خان سے بھی اختلاف کریں گے اور کرتے ہیں تو صرف نظریات کے حضور تک کرتے ہیں کسی کی بھی عزتی کیلئے نہیں ملکہ انتخابی فارم میں آپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا کیا؟ انتخابی فارم جو آیا جو ابھی عدالتوں میں بھی گیا ابھی عدالت میں زیر بیعث ہے کیا جب اسلامی کی طرف سے یہ موقت اف آیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو پارلیمانی کمیٹیمنٹ اس کا صورہ تھا وہ پرانا فارم تھا سوائے دو تمیدیوں کی لیکن جب پارلیمانی پر آیا گیا تو پھر انہوں نے وہ سب کچھ نکال دیا دوری شہریہ اور ٹیکشنل گیا کیا آپ کو اعتماد میں لیا گیا میں نے زیادی طور پر اس کو سٹڈی نہیں کیا سیزی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو چیز آ جائے ہم اس کے مطابق چلیں ہم نے الیکشن لڑنا ہے ووٹ ہم نے لینا ہے الیکشن کمیشن اور نے نہیں لینا ہے عدالت مورن نے نہیں لانا کیا بولا مطرم ایک خوٹا سے کمیٹ ہے میں اس سمیرار میں مجلوب تھا ووٹ کو اسے دو بڑا برکور آگتا ہے لوگوں کا خیال یہ آئے کہ وہ راندی ووٹ کو اسے دکال دیا جاتا ہے یہ تو ساری دنیا ہے ایک جنرل جنرلیٹائٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو فوج کی ساری کمزوریاں یاد آتی ہے پھر وہ کتابیں لکھتے ہیں شاید عزیز کتاب لکھتا ہے مرشاند کتاب لکھتا ہے پھر اس کے بعد زرادی صاحب کتاب لکھتے ہیں پھر وہ وہ چیزیں موضوع کیا ہے تین جنرلوں کا موضوع کیا ہے موضوع ایک ہے کہ ہم نے ملک اس طرح بیجھے موضوع یہ ہے مولانا موضوع یہ ہے وہ تو آگے آپ کا پرپورٹ یادو جو نینو کے بارے میں بیتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو گھوٹ کو اس میں دو ہے اس کی ایک پیٹ کو کر دیا سوال میرا یہ ہے خدشہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جس کا سینرز میں ایک ساتھ دکلایا گیا ہے اور پارلیمنٹ میں وزیراعادم جو ہے کوئی کتلاش کیا جا رہا ہے یعنی جو منڈیٹ ملے گا لوگ کو اس کو چھینے کیا ہے کیا آپ کی کیا اس حسلے میں میں خرم سیاست میں جانفر اور سادی ایک رجائٹ نہیں ہونے چاہیے صحیح مہت صحیح مہت صحیح ایکشن چھپا لیکن کچھ دنوں سے جو روی وزیرستان میں شمالی وزیرستان میں جو حالات پڑھنے ہیں دیس چالیس سن سے یادہ لوگ بطنے ہیں اور دیس چھار پانچ پر تک وہ چلیدی ہو چکے ہیں شمالی وزیرستان میں بھی ٹارگٹ کے لیگے دربیازب کے بعد مطلب تک دربیازب ہوا ہے اپریشن ہوا ہے آج تو منشور تک بات ہوگی ابھی تک آپ کی طرف سے نہ کوئی مضامت آئی ہے اس کے خلاف اور شمالی وزیرستان میں تین دن ہو گئے ہیں لکھون بندے کرفی بھی ہے کوئی گھر سے بھی نہیں نکلتا بزار بھی بند ہے سب کچھ بندے کیا گئے ہیں اچھا اس کے ساتھ مناظر سپنی منٹری ڈھی اے خان جو آپ کا حلقہ بھی ہے اس کے سورت آل بھی کوئی سے مطلب ہوئے کہتے ہیں دیکھئے امن و امان ہمارے ملک کا ایک مستقل مسئلہ ہر زمانے میں رہا ہے بزرشتہ پہ پندرہ بیس سالوں سے جو اور خاص طور پر ہمارے قبائلی علاقے اس کی ذات میں ہیں قیام امن کے لیے پولیسیاں ہم نے نہیں بنائی پولیسیاں اسٹیپڈشمنٹ کے لیول پہ ہوتی رہی ہیں اور اس وقت کے جو کی پوسٹ پر ہمارے سٹیپ ہولڈر تھے ان کی باہمی مشاورت سے لیکن اپر ہولڈ جو ہے وہ بہر ہاتھ ملٹری اسٹیپڈشمنٹ کا تھا اور ان کا تجزیہ ان کے دلائل ان کے ترجیح اس کی خواہشات پر ہوا ہم نے اپنی ترجیح چھوڑ گیا اپنی رائے دینے کے بعد کیونکہ سٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ امن لائے سارا کچھ ہونے کے باوجود کیوں بار بار لہریں اٹھتی ہیں امن کا ماحول بن جاتا ہے اس کے بعد لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں سے ناکے اٹھا لیے جائیں یہاں پوسٹ ختم کر دیے جائیں یہاں سے فوج اب چلی جائے علاقے کے لوگوں کو مشکلات ہیں اور پھر جب وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید فوج کو یہاں سے اٹھانا یا ان کے پوسٹوں کو یہاں سے اٹھانا یا ان کے ناکوں کو یہاں سے اٹھانا یہ شاید غلب تھا فوج کی دوبارہ ضرورت ہے اب مزید آپ اس پر خود سوچیں باقی واقعات ہوئے ہیں میں ان واقعات پر تشویش کا اظہار کرتا ہوں مجھے افسوس ہے وانا ایک ایسی ایجنسی تھی جس پر اسلام آباد سے بھی زیادہ آمن تھا یکم وہاں کیوں شوالے بڑک اٹھے یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ بنیاد میں کہیں ایسے مواد موجود تھا بڑکیلہ مواد کہ جس کے مجھے سے وہ دوبارہ اٹھڑی ہوئے طالبان کی خلاف ہمیں کیوں تسلی دی جا رہی ہے آج تک کہ ہم نے طالبان کو ختم کر دیا ان کو کمزور کر دیا ان کی کمر ہم نے توڑ دی ساری تسلیہ دینے کے بعد پھر یہ کیا ہو جاتا ہے یہاں تا پبلک کو صحیح انفارمیشن دی جائیں لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکرتے ہیں اس وقت شمالی وزیرستان میں کتنے زیادہ لوگ اس وقت تارگیٹڈ ہیں ہمارے مورانا دیندار صاحب ایمے نے تھے اس کی جوان سال بیٹے کو شہید کر دیا مدرسہ نظامیہ ایدک بہت بڑا مدرسہ ہے شمالی وزیرستان کا اس کے ثابت محتمیون کے صاحبزادے کو ایک گھنٹے کے اندر اندر شہید کر دیا گیا میران شاہ میں ہمارا کارکن تھا شاید عزیز الرحمان اس کا نام تھا اس کو اسی دن شہید کر دیا گیا بعد بھی یہ سلسلے چلتے رہے پرسوں ترسوں ہمارے وہاں پر جمعیت کے جو فاتح کے اہددار ہیں مولانا صدر عبد الرحمان صاحب اس کے بتیجے کو جو سرکاری ملازم تھا اور پولیٹیکل محارن تھا اس کو شہید کر دیا ہے اور لگتا ہے کہ یہ سلسلہ کئی مہینے تک اب چلتا رہے گا میرے انفارمیشن یہ ہے کہ یہ احساسے اب چلتے رہیں گے اور اس طرح شمالی ودنستان جو بلکل خاموش بیٹھا ہوا تھا اس کا بارود کیوں بھڑک اٹھا ہے اقدم جی تو پھر قوم کو کیوں بھڑک انفارمیشن دی جاتی ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں آپریشن مکمل ہو گئے ہیں ہماری حکمت امری بلکل ٹھیک تھی اس کے بتائج قوم کو رفتہ رفتہ مل رہے ہیں اور پھر اسی کو میڈیا اٹھاتا ہے اور ایک ایسے سما بیدا کر لیتا ہے کہ اگر آپ اس پر تحفظات کا بھی اظہار کریں تو آپ پرشک کر دیا جاتا ہے تو پھر وقت کے ساتھ پھر وہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہماری بات کیا سہیتی ہے آپ کی بات سہیتی ہے تو اس حوالے سے میرے خیال میں انتبال معاملات میں مشاورت ہونی چاہیے قوم کو صحیح آگاہی دینی چاہیے آئی ایس پی آر کی روز مغیر کی جو چند جملوں کی وضاحتیں ہیں یہ کافی نہیں ہیں یہ تو بنے بنائے الفاظ اور جملے ہوتے ہیں جو لائے جاتے ہیں اور پبلک کو جاہاں تک معلوم کرنا معلومات دے نہیں ہوتے ہیں دے دی جاتی ہیں یا اپنا موقف دے دیا جاتا ہے کیا اس سے پبلک کو اتبینان کر لینا چاہیے کہ وہ بلک کو جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہی سمیلی حدیقت ہے نہیں اس حوالے سے ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اتبینان نہیں ہے کماز کا میں سوچ وہ تو جب تک پاکستان ہے اس کا خطرہ رکھتا ہے لیکن ہم نے اس خطرے کا مقابلہ بھی کرنا ہے متحدہ مجلس عمل نے باقید ہے اس پر قرار دادے دی ہیں اور سیدھی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر سلامتی کاؤنسل کے اندر بیت المقدس اسرائیل کا حصہ نہیں اسرائیل کا مقبوضہ علاقہ ہے کہیں بھی دنیا میں وہ سرزمین کہ جس کو اقوام متحدہ کی سطح پر مملکت تسلیم نہیں کیا گیا یا اس کا حصہ تسلیم نہیں کیا گیا اور اس کو متنازعہ تسلیم کیا گیا وہاں پر کوئی ملک اپنا سفارت خانہ نہیں لے جا سکتا یہ بہت اقوام قوانین اور ذابطوں کو رومتے چلے جا رہا ہے کیا آپ ہندوستان میں کسی ملک کو سری نگر میں اس کی اجازت دیں گے کہ وہاں سفارت خانہ کم کریں آپ سمجھیں کہ وہ متنازعہ ہے دنیا کہتے ہیں متنازعہ ہے ایک ہندوستان کہتے ہیں متنازعہ نہیں باقی سب کہتے ہیں متنازعہ تو ہندوستان اس موقف میں بالکل تنہا ہے اس طریقے سے اگر ایک ریت چل پڑی ایک دفعہ دنیا میں جو قابض قوتیں ہیں یہ ہر جگہ سپورٹ ہوتی رہی